اکسیجن کبھی نہیں لوڈ مرے ہسپتال میں بیڈ نہ ملے بیڈ کی وجہ سے سڑک میں طلب رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج جو گردے سے خبریں آ رہی ہیں دیس میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کرونا کرونا کے نام سے اور خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مریج کو لے کے بھٹک رہے ہیں پورا سہر گھوم دیتے ہیں لیکن کہیں پہ بیڈ نہیں ملتا گیس ختم ہو گئی ہے گیس نہیں ملتی اکسیجن نہیں ملتی اکسیجن کی بلیک ہو رہی ہے کرونا کے ٹکے کی بلیک ہو رہی ہے میں کہتا ہوں سرکار کہاں سو رہی ہے آخر بلیکیوں کو ابھی تک جیڑ میں کیوں نہیں ڈالا گیا کیوں آکسیجن کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کیوں دوائی کی ٹکے کی بلیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں کہاں سو گئی ہے سرکار اچھلے ایک سال سے کرونا کرونا کی دوائی مچا رہے ہیں لیکن ابھی تک بیڈ پورے نہیں ہے کیوں ہسپتال پورے نہیں ہے کیوں ارے کالجوں کے ہسپتال بنا دو سکلوں کے ہسپتال بنا دو وہاں پہ بیٹھ گیر دو بیٹھ نہیں ہے گدے گیر دو کچھ ان کا انتجام کرو آکسیجن نہیں ہے ہاتھ دو گی بات کی آکسیجن کبھی نہیں لوگ مرے ہیں ساتھیوں یہ ہا ہا کال مشیح ہے پتہ نہیں تو لوگوں کو جان کے مارنے کی صلاح ہے پتہ نہیں سرکاری تنی نکمی ہوگی ہے کی سلیہ سرکار چنی ہے کیا ان کی ڈیوٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ساتھیوں ہم اہوان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے ہسپتال میں بیٹھ نہ ملے اگر آپ کو اکسیجن نہ ملے تو مرید تو مرے گا اور ایسے مرے ہیں اور سرم کی بات ہے کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو اکسیجن نہیں دی ایک دن کی خبر آئی جس دن کسانوں نے پہل جام لگایا گیا ہے کہ کسانوں نے ٹرک روک لیے ایک بھی ٹرک کسی کو ہی روکا ہو تو ہمیں بتا دیجئے اور اس کے اگلے دن خبر آئی جو معلوم ہوا کہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کو گیس نہیں دی اکسیجن نہیں دی اکسیجن کی وجہ سے وہاں پہ ڈیتھے ہوگی ٹھائی ڈیتھے ہوگی وہاں پہ خبر تھی کیوں ہریانہ سرکار میں مقدمہ ترجی نہیں ہوا کیوں سرکار کی جمعہ ورنی بڑھتی اس میں ساتھیوں اگر کسی کا مریج بینہ اکسیجن کے مرے بینہ اکسیجن کے رہ جائے تڑھ رہا ہو اگر کسی کا مریج ہسپتار میں بیٹھ نہ ملے بیٹھ کی وجہ سے سڑک میں تڑھ رہا ہو اس کو بی جے پی کے نتاؤں کے گھروں میں لے جائیے ایم ایل اے ہو ان کا ایم پی ہو ان کے گھروں میں لے جائیے ان کے گھروں میں داخل کریے جائے اس کو اور نہ کچھ ملے ڈی سی کے دفتر میں لے جائیے ماں پہ جا کے داخل کریے اس کو اندر لے جائیے ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کے سامنے طرف کے مرے گا تو ان کو سرم آ جائے کچھ ہمارے نیتی کار اس کے جمعے وار ہیں ہماری سرکاریں اس کے جمعے وار ہیں اور ان نتاؤں کو پتا چلے ان کو دور کی کچھ آتما جاگے کہ کیسے مرید طرف کے مرتب کے گھروں میں ان کے سامنے ان کے گھروں میں لے جائیے ساتھیوں جب تک ہم ان نتاؤں کو جگائیں گے ان کو چھکچوڑیں گے نہیں تب تک اس دیس کا صدار نہیں ہونے والا یہاں تنہوں نے کڑے مکڑے بڑھا کے رکھ دیا ہے لوگوں کا تو ساتھیوں جس کے بھی مریج کو گیس نہ ملے اکسیجن نہ ملے سلنڈر نہ ملے جس مریج کو ہسپتال میں جگہ نہ ملے وہ بی جے پی کے نتاؤں کے ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو منتری ہو ان کے گھروں میں لے جا کے اپنے مریج کو داخل کریں بار دیجئے دیبرتا سی اندر دیکھی جائے گی جو ہوگا دھنے بات سب